بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا اور اچانک اس کو ملتوی کر دیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آپ جانتے ہیں کہ چند وزراء اہم ترین وزراء ہوتے ہیں اور پاکستان کی افواج کے سر راہان ہوتے ہیں یعنی بحریہ بری اور فضائیہ اور اس کے راوہ چینمنٹ جوانٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس موجودہ صورتحال کے حوالے سے تھا لیکن اچانک خبر آتی ہے کہ جناب یہ ملتوی ہو گیا ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جس میں آرمی چیف نے بھی ہونا تھا اور اس کی سربراہی شہباز شریف صاحب نے کرنی تھی ہونا تھا اور سربراہی کرنی تھی شہباز شریف نے لیکن اب یہ نہیں ہو رہا ہے یہ اچانک کیا ہو گیا کہ اس اجلاس کی جگہ ایک اور اجلاس بلانا پڑا ہے اور وہ ہے اتحادیوں کا اجلاس اتحادیوں کا اجلاس یعنی اب جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں زرداری صاحب ہیں اس میں جناب امامی ناشنل پارٹی بھی ہے اس میں ایمکو ایم بھی ہے اس میں بلوچسل امامی پارٹی بھی ہے اور دیگر جتنے بھی اتحادی ہیں چودہ شجاد صاحب کی قاف لیگ بھی ہے اور دیگر جماعتیں تو ان سب کا اجلاس اب کہا جا رہا ہے جی وہ بلائیا گیا پہلے یہ خبر تھی کہ یہ اجلاس الگ سے ہوگا اور پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا کہ یہاں پر بڑا سخت کوئی موقف اپنایا جانا تھا اور پھر یہ جی موجودہ صورتحال کہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا ہے اب ہوا یہ ہے کہ اس کی جگہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تو نہیں ہو رہا یعنی آرمی چیف نہیں ہوں گے دیگر سربراہان نہیں ہوں گے کہانی ختم ہے اس اجلاس کی اور اس کی جگہ اب کابینہ کا اجلاس ہوگا کابینہ کا اجلاس اب بلا لیا گیا ہے سبکی سے بچنے کے لیے شروندگی سے بچنے کے لیے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی اب کہانی ہو گئی ہے ختم چلاکی پڑی ہے مہنگی اب یہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جناب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نہ پولیس کے ہی نظر آئی اس وقت جب مظاہرین تھے اور کسی کو کچھ نہیں رکا گیا اور پھر جناب یہ سوچی سمجھی ایک سکین تھی کہ لوگوں کو براہ راست تحریک انصاف کو پچھ کیا جائے ایسے لگے کہ فوج اور تحریک انصاف آمنے سامنے آگئے ہیں یہ حالات پیدا کیے جائیں اچھا آپ نے وہ پیدا کر دیئے لیکن ایک تو حکومت کہیں نظر نہیں آئی اور اس کے بعد پھر جب یہ ظاہر ہے کہ اس چیز کا ذکر ہوا یہ کیا چکر ہے سب غائب کہاں تھے کدھر تھے تو اس کے بعد پھر آنیا جانیا شروع کر دی گئی اور جناب پتہ لگا کہ ہمارے بھی گھر میں کہیں آگ لگ گئی ہے وہ ایک جالی سی کام کر کے اور جالی سے کام کر کے پھر جی رائیونڈ نہ چلے جائے وہاں کنٹینر لگا دیئے کوئی کہیں نہیں گیا ایسے لگا کہ انہوں نے سارا رخ جو ہے احتجاج کا وہ اس طرف موڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کوئی ownership نہیں کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں جناب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کیوں نہیں ہوا جی نوٹس لو کیا ہوا کہاں تھی پولیس یہ سب کہاں تھے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اتا تارڑ آئے ہیں یا آپ دیکھئے ساتھ محسن شانواز رانجا صاحب یہ کون ہیں کوئی سینئر لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آیا کابینہ کی طرف سے ورنہ تو یہ تھا کہ ہر پارٹی کا عمران خان کے خلاف جب کرنی ہوتید پریس کانفرنس ہر پارٹی کا ایک ایک آدمی بٹھایا ہوتا تھا اتنی آٹھ ہٹھ دس دس لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے جب شہباز صریف صاحب کے حوالے سے ہونا ہے جب پی ڈی ایم کی کوئی بات ہونی ہے عمران خان کے خلاف بات ہونی ہے تب تو یہ تھا تو اب کیا ہوا کہ یہی لوگ ملے تھے اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جناب رانجا صناع اللہ نے تو کچھ تھوڑا بہت کہا مگر اب خج آصف وزیر دفاع پہلے غائب تھے وزیر دفاع جن کے حوالے سے فورسز کا کام ہے وہ آج نظر آئے ہیں اور آج نواز شریف صاحب کے لیے رو رہے تھے کہ جی عمران خان کے ساتھ اس کو سپریم کورٹ سے ریلیف کیوں مل گیا ہے یہ چیف جسٹس نے یہ کام کیوں کیا ہے ہمیں تو ریسٹ آؤس نہیں تھا ہمیں یہ نہیں تھا ہمیں وہ نہیں تھا اس کا رونہ روتر ہے پھر یہ بھی تک کہہ دیا کہ جی امرجنسی ہمارے پاس بھی ہے یہ کس کو تھرٹ کر رہے تھے کہ امرجنسی لگانے کا ہمارے پاس اختیار ہے ہم سوچ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ اتنا ڈیسپرٹ کیوں اب نظر آ رہے تھے خاج آصف صاحب جبکہ کیس تو چلا گیا ہے اسلام والد ہائی کورٹ اور اسلام والد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہلے ہی مران خر کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں تو ان کو اب اتنی فرسٹریشن کیوں ہے کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب دوبارہ ہائی کورٹ میں جائیں دیکھیں پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے حملے شروع کر دی ہیں چیف جسٹس پر ہی نہیں اب اترم اللہ صاحب پر بھی وہ بھی اس میں شامل تھے اور دوسرے ججز صاحب بھی تھے تو اب یہ جو حملے ہیں کہ ججزوں کے گھروں کو بھی آگ لگے گی یعنی یہ تھرٹ کر رہی ہیں وہ کہ ججز کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور یہ اس طرح کی تھرٹنگ ٹون کہ یہ کیا وہ کیا یہ کیوں ہو رہا ہے تو اب اس سے نظر آ رہا ہے کہ کہانی بدل گئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ آرمی چیف سے وہ اس طرح ملاقات نہیں ہو رہی شہباز شریف صاحب کی یا اسٹابلشمنٹ جو ہے اب وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہے تھے تو اب انہوں نے بھی پیچھے سے ہٹنا شروع کر دیا ہے ہاتھ ہٹا لیا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے پھر اپنا اپنا دیکھیں آپ تو یہ لگتا ہے کہ یہ گیم ہو گئی ہے یہ کہانی ہے اصل جس طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہ رہا تھا اب آپ خبریں دیکھ لیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا یہ قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس اچانک ملتوی اس کی جگہ کابینہ کا اجلاس اب اپنی پنی دوڑ ہے اب دیکھا جائے گا دوبارہ آپ دیکھے گا کہ اب یہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے کہ انٹی اسٹابلشمنٹ ووڈ کو عزت دو یہ دوبارہ ریوائب کرنے کی کوشش کریں لیکن بہت دیر ہو چکی ہے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اب ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا چند اور خبریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں انہی کی تفصیل اگر ہم دیکھیں ایک طرف کیا ہو رہا ہے جی عمران خان کی رہائی کے حکم پر کارپنان وکلا کا جشن مٹھائی تقسیم کی گئی دوسری طرف قومی سلامتی میڈی کا کال ہونے والا اجلاس ملتوی یہ ہر خبر یعنی ہر چینل پر یہ خبر چل رہی ہے ہر جگہ ہے خواج آصف اتنے غصے میں کہتے ہیں جی عدالت خواہشات کا اظہار نہیں بلکہ آرڈر جاری کرتی ہیں اوہو اب ان کو بڑے خیال آ رہے ہیں سپریم کورٹ پر دمارہ حملے نواز شیف کے ساتھ اس کے ساتھی اس نے سلوک سے محروم عمران کے لیے سیلیکٹیو انصاف بھئی جتنے کیسز عمران خان پر ہوئے ہیں جس طرح اس کی گرفتاری ہوئی ہے اس پر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں پھر ہائی کورٹ نے زمانت نہ دی تو عمران خان کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے رانہ سناولہ لیکن خود ساتھ ساتھ بڑی مایوسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ تو اب جو ہو گیا ہے اس کے بعد تو بڑا مشکل ہوگا اب ایک طرف نیب کی کہتے ہیں جی کارروائی ہے نیب جی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے مگر اس کی ترجمہ نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ کہ جی یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اس وقت پہلے اس طرح نظر نہیں آئے اب جب عمران خان صاحب کو ریلیف مل گیا ہے سپریم گوٹ سے کہانی بدل گئی ہے عوام جس طرح سے نکلی ہے جس طرح سے انہوں نے تشدد سہا ہے جو محول پرے ملک میں بنا ہے اس نے کہانی بدل دی ہے اب آپ دیکھیں کہ سپریم گوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ بہت اہم چیز ہے سپریم گوٹ کا فیصلہ آنے کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کا اس کے بعد فلیک مارچ ہو رہا ہے ہر شہر میں فوج فلیک مارچ کے لیے نکلی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب صورتحال بلکل بدل گئی تو اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے عدالتوں کو مجرموں کی پناہ گاہ بنایا جائے گا تو مجرم عدالت کی ہاتھ سے گرفتار ہوگا مریم مرنگ زیب صاحبہ یہ دیکھئے اب یہ پیانات بتا رہے ہیں کہ بہت پریشانی ہے کہ یہ مارچ ساتھ کیا ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ بڑے پریشان ہیں کہ جی یہ تو یہ عمران خان صاحب کو تو لگتا ہے کہ رلیف مل جائے گا اب انہوں نے آن دی فرنٹ میں ازارے خیال کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب سہولتکاری پوری طرح یا ہو گئی ہے ججز نے اپنے منصب کا بھی خیال نہیں کیا اس کے سرات آنے والے دنوں پر مرتب ہوں گے ججز نے کل صبح کے لیے بھی بیسٹ ویشز کا ازار کیا ججز نے کہا رات گپڑ گیا رام سے بھی سونا ہے معاملہ یہ ہے کہ اب ہائی کوٹ کیا کرے گا ہائی کوٹ نے کہا ہے گرفتاری درست ہوئی طریقہ اکار سے متعلق کہا درست نہیں طریقہ اکار سے متعلق ایک انکواری کا کہا ہے اب چیف جسٹس صاحب نے کیس کو اپنے پاس بلا کر بیسٹ ویشز کا ازار کیا میرا خیال ہے یہ اشارہ ہائی کوٹ سمجھ جائے گی اگر آج نے مہمانہ بنایا جاتا تو گرفتار ہوتے اس قدر مواد موجود ہے سارا کچھ ان کی امام پر ہوا آج ہی گرفتار ہو سکتے تھے بیل فور ایرسٹ کے لیے کل ہی باہر نکلیں گے کل ہی باہر آپ نکلیں گے سہولتکاری ہو تو ایسی اگر کوئی لادلہ ہو تو ایسا اب دوبارہ دیکھئے دوبارہ وہی بات یہ اب اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں کہ جی سہولتکاری تو ہو تو ایسی اگر کوئی لادلہ ہو تو ایسا میرا خیال ہے صبح اسلام آباد ہائی کوٹ کو بھی انہیں دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوگی اور ریایت مل جائے گی رہا سلام کر رہا ہے کہ ریایت مل جائے گی ابھی تو اس عدالت نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو قانونی کہا تھا ابھی تو وہاں پر لوگ شکلہ کر رہے تھے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جی یہ ساری سہولتکاری ہوئی ہے کہ جی ججز گیٹ سے آنے دیا گیا اور عمران خان کو دھوکے میں رکھا گیا کہ جی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی یہ سب کیا گیا اب وہ کہنے جی لادلہ ہے سہولتکاری ہے تو یہ لگتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یعنی دیکھا گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور سب کچھ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا تو اس لیے اب لگتا ہے کہ اب وہی راستے جدا ہو گئے ہیں اور اس لیے اب قومی اسلام دکمیٹی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا اور اس کو ملتوی کرنا پڑ گیا ہے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے لیکن اب دیکھئے گا کہ کل مزید صورتحال بازے ہو جائے گی جو میں آپ سے عرص کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ چودہ مئی تک کا وقت تھا الیکشنز کے لیے اور الیکشنز نہیں ہو رہے چودہ مئی کو تو پھر پندرہ مئی کو کیا ہونے والا ہے بہت بڑی خبر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تفصیل سے اللہ حافظ